اسلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آج روئے ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کیا مچھلی آنکھ جھپکتی ہے اور مرغی کیوں نہیں اڑ سکتی اور ہزاروں سالوں سے ہم مرغیوں کو ہی گھروں میں کیوں پالتے ہیں ناظرین یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں گا ناظرین آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے بغیر سکپ کیے اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں ناظرین سوال ہے کہ کیا مچھلی آنکھ جھپکتی ہے جی نہیں بلکل بھی نہیں ناظرین سامپوں کی طرح ان کی بھی حرکت کرنے والی پلکیں نہیں ہوتی بلکہ اس کی بجائے ان کی آنکھوں پر ایک دکھائی نہ دینے والا خال ہوتا ہے مچھلیوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے ناظرین وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ کسی بھی مخلوق کی پہچان اور اپنا ساتھی منتخب کرنے اور اپنے علاقے کے دفاع کے لیے بسری اشاروں پر انحصار کرتی ہیں ناظرین اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرگی کیوں نہیں اڑ سکتی ناظرین مرگیاں اپنے اڑنے کی صلاحیت کو زیادہ حد تک کھو چکی ہیں لیکن ان میں ابھی بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ دوسرے پرندوں میں موجود ہوتی ہیں اور وہ کم فاصلے تک اڑ سکتی ہیں ناظرین ان کے پھیپڑوں کے گرد ہوادانی موجود ہوتی ہے جو سانس لینے میں مدد فراہم کرتی ہے جب ان کی ہڈیوں میں بھی ائر کیرویٹرز موجود ہوتی ہیں جو اڑنے کے لیے ان کے وزن کو کم کرتی ہیں مرگیوں کو گریلو طور پر پالے جانا اور سالوں تک منتخب نسل پروری ان کے اڑنے کی صلاحیت کے ختم ہونے کی بڑی زیمہ تاری ہے ناظرین آثار قدیمہ سے ملنے والے شوائد ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے علاقوں میں موجود انسانی عبادیوں میں 320 قبل المسیز تک سے مرگیوں کو گریلو طور پر ہزاروں سالوں تک پالا جاتا رہا ہے ان کو ان کے گوشت کے معیار ان کے سینوں پر موجود سپید گوشت اور شاید اڑنے کی بری صلاحیت کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے صدیوں تک کیے جانے والا یہ خیر فطری انتخاب موجودہ مرگ کی صورت میں سامنے آئے جو کہ اڑنے کے معاملے میں بہت برے ہیں ناظرین مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں خوش رہیں آباد رہیں وسلام